ہم آپ کو الجبرا سے ریلیٹڈ جو آپ کے ایکزام میں الجبرا 18 نمبر کی آئے گی دھیان رکھنا ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں اسی کے آدھار پر یوپس سمیگن کو حل کرنے کی بیجگر تیہ بیدی جس کی بیدیاں تین پرکار کی ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ایک ہم آپ کو بتا چکے ہیں بلوپن بیدی نمبر دو پرتی اسطحپن بیدی یہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں پرتی اسطحپن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسطحان کو چینج کرنا یا بدلنا وہ ہم آپ کو کوشن میں اب بتانے جا رہے ہیں اب آپ دیکھئے پرتی اسطحپن بیدی اسی کے آدھار پر ہم کوشن آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کوشن ہے سمیگن ایکس مائنس بائی برابر بارہ تتھا ایکس پلس بائی برابر دس کو پرتی اسطحپن بیدی دوارہ حل کرو جرہ دھیان دیں ہم کوشن آپ کو دوارہ پھر ریپیٹ کر آ رہے ہیں کوشن آپ کا ہے سمیگن ایکس مائنس بائی برابر بارہ تتھا ایکس پلس بائی برابر دس کو پرتی اسطحپن بیدی دوارہ حل کرو سمیگن آپ کی آنسر اب آپ دیکھئے اپنے آنسر اور سلوشن میں ایکس مائنس بائی برابر بارہ مطلب سمیگن ایک ہو گئی آپ کی ایکس پلس بائی برابر دس سمیگن سیکنڈ ہو گئی اب آپ جڑا دھیان دینا سمیکن ایک سے پرتی ستھاپن میں ہم دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں ستھان چینج کیا جاتا ہے ستھان بدلا جاتا ہے یا کہہ سکتے ہو جگہ کو ایک جگہ کو دوسرے جگہ مطلب ایک دو جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا جاتا ہے آگے دیکھئے سمیکن ایک سے ہماری سمیکن کیا ہے x کو مائنس 2 برابر 12 یہاں سے ہم x کا مائن نکالیں گے تو آپ کو کیا ملے گا 12 پلس buy ہم دوبارہ بتا رہے ہیں آپ کو سمیکن ایک سے x मائنس 2 برابر 12 یہ آپ کی سمیکن دے رکھیے یہاں سے آپ x کا مائن نکالیں گے تو آپ کو کیا ملے گا 12 پلس buy کی buy کہاں سے آئی it's buy کو جب برابر سے آپ ایک سیٹ ملائیں گے تو آپ کا بچے گا 12 پلس buy تو آپ کا کیا ہو گیا x برابر 12 پلس buy اب جرہاں آپ آگے دیکھئے جو بھی ہمارا ایکس کا مان آیا ہے اس کو ہم کہاں رکھ دیں ایکس کا مان سمیکن سیکنڈ میں رکھنے پر یہاں پر دھیان دینا بچے گلتی کرتے ہیں یہاں پر دھیان دینا بچے گلتی کیا کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایکس کا مان کیا ہے 12 پلس بھائی ایکس کا مان سمیکن سیکنڈ میں رکھنے پر تو ہم سمیکن ایک کو جو آپ کی سمیکن ایک ہے اس سے تو ہم ایکس کا مان نکال چکے ہیں بچے کیا کرتے ہیں اسی سمیکن میں اس ایکس کا مان لگا دیتے ہیں بار بار لگاتے رہیں گے وہ آپس میں کر جاگا جیروہ جاگا مطلب آنسر نہیں ملے گا اس لئے دھیان رکھنا جس سمیکن کو آپ نکالیں ایکس کا مان نکالیں یا بھائی کا اس میں نہیں رکھنا ہے ہم دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس سمیکن سے آپ ایکس یا بھائی کا مان نکالیں اس میں اس کا مان نہیں رکھنا ہے اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو 0 ملتا رہے گا آپ کو x by کے مان نہیں ملیں گے اس بات کا دھیان رکھنا آگے دیکھئے آپ جو بھی ہمارا x کا مان آیا ہے اس کو ہم کہاں رکھ رہے ہیں x کا مان سمیکن سیکنڈ میں رکھنے پر آگے آپ دیکھئے ہماری سمیکن سیکنڈ کیا ہے x پلس by برابر 10 سمیکن سیکنڈ ہے اب جرہ آپ دھیان دینا x کا مان کیا ہے ہمارا 12 پلس by تو ہماری سمیکن کیا دے رکھی ہے x پلس by برابر 10 یہاں بجرہ دیکھیں آپ x کا مان کیا رکھا ہے ہم نے 12 پلس یہ سمجھانے کیلئے کر رہا ہم اگزام میں مت کرنا یہ 12 پلس by یہ کیا ہے ہمارا x کا مان ہے یہ والا پلس یہ والا y یہ والی برابر 10 ہم دوبارہ بتا رہے ہیں دھیان دیں آپ x کا مان سمیکنڈ سیکنڈ میں رکھنے پر سمیکنڈ آپ کی یہ ہے x کا مان ہمارا یہ ہے جہاں x ہے وہیں پر آپ 12 پلس by رکھنگے یہ 12 پلس by کس کا مان ہے x کا پلس by یہ ہے برابر 10 یہ آپ کا سمیکنڈ کا پوری سمیکنڈ کا مان ہے آگے آپ دیکھئے 12 پلس y y کتنے ہوتے ہیں 2 by برابر 10 آگے آپ دیکھئے 2 by اپنی جگہ ہے برابر 10 اپنی جگہ ہے 12 کو جب آپ ادھر لائیں گے برابر سے برابر کے پار جب آپ لے جائیں گے تو آپ کا کیا ملے گا منس کا 12 تو 2 by برابر کیا ہو گیا منس کے 2 تو برابر کیا ہو گیا آپ کا 2 بٹے 2 گناہ والے کہاں پہنچ جاتے ہیں نیچے تو برابر برابر آپ کو کیا مل گیا منس کا 1 1 value آپ کو مل گئی ہے یا کہہ سکتے ہیں آپ کا 1 مان مل گیا ہے اب جرہ آپ دھیان دیں y کا مان ہم کہا رکھتے اٹھا کے سمیکن 1 y کا مان اٹھا کے کہا رکھتے سمیکن 1 یہ والا مان اگر آپ چاہیں تو دونوں میں سے کسی بھی سمیکن میں رکھ دیں آپ آنسر آپ کو مل جائے گا بھی بدلاب نہیں آئے گا ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں جو بھی y کا مان آیا ہے آپ چاہیں اس والے میں رکھ دیں تب بھی آپ کو وہی مان ملے گا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک میں رکھ دیں تب بھی آپ کو وہی مان ملے گا اب آپ دیکھئے y کا مان سمیکن 1 میں رکھ پر آگے آپ دیکھیں سمیکن 1 ہماری کیا ہے ہم نے لگ رکھی آپ کے سامنے x minus y برابر 12 x کا مان نکالنا ہے ہمیں اب بچے کہیں گے یہاں پر minus تھا سر یہاں plus کیسے ہو گیا جب y کا مان ہمارا کیا ہے minus کا جب y کی جگہ ہم minus رکھنگے تو minus minus plus برابر 12 ہم دوبارہ بتا رہے ہیں جب دیکھان x minus y برابر 12 جو آپ کی سامنگ پہلی ہے آگے دیکھئے x کا مان آپ کو لانا ہے plus کہاں سے آیا کیونکہ y کا مان کیا ہے minus کا بن ہے آپ کا مان y جگہ ہے minus میں تو minus minus plus ہو جائے گا تو آپ کا ملے گا plus بن برابر 12 یہ تو آپ آگے دیکھئے آپ x برابر 12 minus بن x برابر 12 minus بن تو x برابر کیا ملے گا آپ کو 11 تو آپ x کا مان کیا مل گیا ایک تو 11 ملا اور ایک by کا مان کیا ملا آپ کو minus کا بن اب بچے کہہ رہا ہیں سب کوسنوں میں آپ نے جانچ بتائیے سر اس میں بھی بتائیے دیکھ آپ جانچ بھی آپ کی ہم آپ کو دوبارہ بھی بتا رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ پرکشہ میں یہ کلا کاری نہ کرنا یہ رفلی کام ہے یہ کام آپ کا رفلی ہے ایکزام میں نہیں کرنا ہم نے لکھی بھی رکھا یہاں پر ایکزام میں نہیں ایکز کا مان آپ کا کیا ہے گیارہ بائی کا آپ کا مان کیا ہے مان اس کا بارہ سمی کڑ ایک سے اب آپ کی سمی کڑ ایک کیا ہے جیلہ دیان دیں ایکز ایکز مان بائی برابر بن تو جو بھی ہمارے مان آئے ہم ہم ہی نکل کے صحیح ہے اور سیکنڈ بائی کو چیک کریں گے تو اس میں ایکز رکھیں گے اور اس میں بائی کا مان رکھیں گے اگر ہمارا دس آرہ آئے تو ہمارا آنسر ٹھیک ہے دیکھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سمی کڑ ایک سے ایکز مان بائی ایکس مان مان گیارہ مان آرہ مان آرہ لیکن آپ کی سمی بائی برابر 12 اگر ہم ایکس اور بائی کے مان لگا دیں اور ہمارا آجائے ایکس اور بائی کے مان ہم لگا دیں ہمارا مان بار آجائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بھی آنسر آئے وہ آپ کا ٹھیک ہے ہم دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں جرہ دھیان دینا کوششن پہ کوششن آپ کا ہے پٹھی ستھاپن بیدی ہے جو آپ کی الجبرا سے ریلیٹڈ ہے الجبرا آپ کی اٹھارا نمبر کی آئے گی اور یہ آپ کی سیکنڈ والی یہ آپ کی سیکنڈ والی بیدی ہے دوسرے نمبر کی بیدی ہے پٹھی ستھاپن بیدی اگر آپ کوششن دیکھیں سمیکن x minus by برابر 12 ت eruptą x plus by برابر 10 کو پٹھی ستھاپن بیدی دوارہ حل کرو آگی دیکھئے آپ اپنے آنسر میں x minus by برابر 12 سمیکن x plus by برابر 10 سمیکن second سمیکن x سے x minus by برابر 12 سمیکن 1 یہاں سے x کا مان جو آپ نکالیں گے جس کوchron πệnی ستھاپن کہتے ہیں سب سے مہن بات یہیں پر ہے پورے کوشن کی اگر دیکھیں حل کرنے کی جان اگر حل کرنے کی جان یا روح کہہ سکتے ہیں آپ تو وہ ہی پر ہے جس کو آپ پٹھی ستھاپن بیدی کہتے ہیں یہاں سے آپ جو ایکس کا مان نکال رہے ہیں وہ ہی پورے سوال کو پٹھی ستھاپن کا روپ دے رہا ہے ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں سب سے مہن چیز یہیں پر ہے جہاں سے کوشن کو پٹھی ستھاپن کا نام ملتا ہے پوشن آپ کا پٹھی ستھاپن بیدی میں کنورڈ ہو جاتا ہے یا چینج ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے ایکس برابر بائی پلس بائی یہ آپ کا کیا مان ملا ایکس کا مان مل گیا اب آپ جرہ دیکھیں ایکس کا مان سمیکن سیکنڈ میں رکھنے پر جہاں پر آپ کی سمیکنڈ سیکنڈ ہے وہاں آپ کیا رکھ دیں گے بارہ پلس بائی دیکھیں رکھ دیا پلس بائی یہ ہے برابر دس یہ ہے ہم دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں جو ابھی ابھی بتا چکے ہیں اس ویڈیو میں کہ اگر آپ نے سمیکن ایک سے ایکس یا بائی کا مان نکالا ہے جو بھی ہے کہیں کہیں پر بائی کا نکل جاتا ہے کہیں کہیں پر ایکس کا نکل جاتا ہے لیکن آپ کی اس سمیک پوشن میں ایکس کا مان نکلا ہے تو جرہ آپ دھیان دیں ایکس کا مان اگر آپ نکالنا ہے تو وہ مان آپ کو اگر سمیکن ایک سے نکالنا ہے تو سمیکن ایک میں نہ رکھیں نہیں تو آپ وہیں پر گھومتے رہیں گے آپ کو 0 مان ملتا رہے گا بہلو آپ کو نہیں ملے گی آگے آپ دیکھئے جو بھی x کمان آیا ہے x کمان سمی کرنے second میں ٹکنے پر x کمان ہمارا کیا ہے 12 plus y plus by برابر 10 12 plus by by کتنا ہو گیا 2 by برابر 10 اب 12 2 by sorry 12 plus 2 by برابر 10 2 by تو ایسی رکھا ہے برابر 10 اس کو ادھر لائیں گے تو منس کا 12 2 by برابر کیا ہو گیا منس کا 2 by برابر کیا ہو گیا منس کا 2 آپ کے برابر میں تھا اور گناہ والے کہاں پہنچا گا نیچے اس کو جب آپ کاٹیں گے تو کیا ملے گا by برابر منس کا 1 اب آپ کو ایک بہلو مل چکی ہے اب آپ کو دوسری بہلو چاہیئے وہ ہم آپ کو ابھی ویڈیو میں دوبارہ بتا بھی چکے ہیں اور دوبارہ بتا بھی رہے ہیں آپ کی جو بھی سمکن دے رکھیں پہلی یا دوسری یا پھر x کا مان آپ کسی میں بھی رکھ دیں گے جو بھی مان نکل کے ہمارا یہ کہتا ہے چاہے x کا ہے یا y کا ہے ہمارے کوشن میں y کا مان آیا ہے آپ چاہے اس میں رکھ دیں یا اس میں رکھ دیں تینوں میں سے آنسر آ جائے گا دیکھئے آپ y کا مان سمکن ایک میں رکھنے پر x سمکن دے رکھئے آپ کے سامنے آپ دیکھئے x پلس 1 پلس کہاں سے آیا ابھی ابھی ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں دوبارہ بتا رہے ہیں y کا مان ہمارے کیا ہے منس کا بن ہے تو جب ہم یہاں پر رکھیں گے تو منس منس پلس برابر بارہ x برابر بارہ منس بن تو آپ کو x کا مان کیا مل گیا گیارہ یہ ایک آنسر آپ کو یہ آ گیا اور یہ ایک آنسر آپ کو y برابر منس کا بنا گیا ایکزام میں بچے کہتے ہیں کہ ہمارا کوسن صحیح ہے یا گلت ہے کیسے معلوم پڑے گا اس کی جانچ بدی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور پیچھے بھی ابھی بتا چکی ہیں لیکن اس میں سب سے مہین بات جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو یہ رفلی کام ہوتا ہے پرکچھا میں اس کو نہ کریں یہ رفلی کام ہوتا ہے کیبل رف پہنچ پہ آپ نے کر لیں لیکن پرکچھا میں نہ کریں اس بات کا جرہ دھیان رکھیں x برابر کیا نکل کے آیا ہے آپ کا 11 y برابر کیا نکل کے آیا ہے منس کا بن تو یہ دونوں بہلویں جو آپ کی نکل کے آئیں یہ کسی بھی ایک سمیکن میں آپ رکھ دیں گے پہلی یا دوسری میں آپ کو جو بھی سامنے دے رکھا ہے اس کا مان آ جائے گا جیسے دیکھئے آپ سمیکن ایک سے آپ کی کیا دے رکھی ہے x minus by x minus by کیا لانا ہے ہمیں 12 لے کے آنا ہے تو جرہ آپ دھیان دیں x کا مان کیا ہے 11 x minus by x کا مان کیا ہے 11 plus بن جو بات ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں دوبارہ بتا رہے ہیں y کا مان کیا ہے منس کا ہے اور y already ہماری کیا ہے منس کی تو 11 plus بن 12 ہو گیا یہ آپ کی جانچ بدی ہے اگر آپ کا جو بھی سمیکن دے رکھی اس کے سامنے والا جو بھی مان ہے اگر آرہا ہے تو ہمارا آنصر صحیح ہے اگر سامنے والا مان نہیں آرہا ہے تو ہمارا آنصر غلط ہے اس کے آدھار پر آپ کے اگزام میں کوشن جرور آئے گا اس لئے آپ دھیان سے اس کو پڑھیں کیونکہ یکبت سمیکن میں تین طرح کی سمیکن یا ویدی ہیں جو پہلی ویدی بلوپن ہے دوسری بلوپن والی آپ کی پچھلی ویڈیو میں ہم کرا چکے ہیں سیکن والی ابھی آپ کو سمجھائی یہ جو آپ کی تیسری ویدی ہے یہ ہم آپ کل کر آئیں گے آپ اپنی ویڈیو دیکھتے رہیں اور اگر صحیح لگے اور ٹھیک لگے تو آپ سب اسکرائب کرنا نہ بھولیں